بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ شعبان جب لفظ پندرہ شعبان آتا ہے تو اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں کہ اس تاریخ کی بڑی اہمیت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کتنی ہے پندرہ شعبان کی حقیقت کتنی ہے اور اس کو لوگوں نے کتنا بڑا چڑھا دیا ہے پندرہ شعبان کی فضیلت حقیقت میں کچھ حد تک موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر غلو یا افراد یا تفریز سے کام لیا جائے یقیناً اس کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے آئیے دیکھتے ہیں صحیح رفایت کیا ہے اس سلسلے میں پندرہ شعبان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يطلع اللہ تبارک وتعالی الى خلقه لیلتاً نصف من شعبان فیغفر لجميع قلقه الا لمشرك او مشاہن رواه الطبرانی ابن حبان والبیحقی وقال الالبانی ان الحديث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب طبرانی ابن حبان اور بیحقی تینوں نے اس رواعت کو ذکر کیا ہے رواعت کا ہے يطلع اللہ تعالی الى خلقه اللہ تبارک وتعالی پندرہ شعبان کی رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف يطلع اللہ تعالی الى خلقه اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھتا ہے اور يغفرولی جميع تمام کو ماف کر دیتا ہے سب کو اللہ تبارک وتعالی ماف کر دیتا ہے دو لوگوں کو ماف نہیں کرتا ہے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک وتعالی ماف نہیں کرتا ہے الا لمشرك اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو ایک شخص ہے جو اللہ کو خدا مانتا ہے اللہ کو رب مانتا ہے اس کے ساتھ دوسروں کو شرک کرتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے ذہنوں میں یہ بات بیٹی ہوئی ہے مشرک وہ ہے جو بطوں کو پوجا کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ اسی کو رب مانتا ہے وہ کافر ہے وہ مشرک نہیں ہے مشرک وہ ہے جو دوسرے کو اس کے اندر ملا دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم Nicolas کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ماف نہیں کرتا جو شرک کرنے والے ہیں وَأُمُ شَاحِن جن کے دلوں کے اندر کینا کپٹ بوغز عداوت حسد ہو جن کے دل بھرے ہوئے ہیں کینے سے حسد سے آپسی نفرتوں سے آپسی قطورتوں سے آپسی الجنوں سے بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس رات کو ماف نہیں کرتا سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ماف کر دیتا ہے ایک اور روایت اس سلسلے کی ہے کہ اس کے اندر یہ ہے اللہ تعالی مؤمنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو اللہ تعالی دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اور جن کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں کینے سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی انہیں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا حسد اور اپنا حق اپنی عداوت چھوڑ دے اس وقت تک اللہ تعالی ان کے معاملے کو معلق کر دیتا ہے انہیں اللہ تعالی معاف نہیں کرتا ہے یہ دو روایتیں جو بلکل صحیح سنت کے ساتھ پندرہ شعبان کے مطالق ہیں پندرہ شعبان کے مطالق یہ حدیث ہے اس کے اندر جاگنے کا ذکر ہے اللہ تعالی اس رات کو دیکھتا ہے اور یہ اس رات کو اللہ رب العالمین کا دیکھنا صرف اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ینزل ربنا سبارت و تعالی فی کلی لیلتی لس زمائی الدنیا کہ ہمارا پروردگار ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا لگاتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت طلب کر دوں تو یہ اللہ رب العالمین کا ہر روز کا معاملہ ہے صرف اس رات کے لیے خاص نہیں ہے اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے سوائے دو لوگوں کے جو شد کرنے والے ہیں اور جو دلوں میں عداوتِ بغض کینا کپڑ اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے رکھنے والے ہیں اور اسی طرح شبہ بھرات کی متعلق بہت سے ضعیف حدیث لوگوں نے گڑھ رکھی ہے مختصر میں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سب سے پہلی حدیث شابان کی متعلق لوگوں نے گڑھ لی ہے شابان شہری و رمضان شہر اللہ شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے امام البانی نے اس کو موضوع کہا کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے شابان کی فضلت میں جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شابان کا مہینہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے یہ بالکل بے بنیاد اور موضوع حدیث ہے اور دوسری حدیث جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پندروی رات کو آسمان پر آتا ہے اس رات کو تم جاگو فَقُمُوا لَيْلَتَحَ وَصُومُوا يَوْمَحَ اس رات کو جاگو اور اس کے دن میں روزہ رکھو دوسرے دن روزہ رکھو اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہے امام البانی نے اس کو اپنی ضعیف الالبانی کے اندر اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ موضوع حدیث ہے اور اسی طرح وہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جس نے چودہ رکھات اس رات کو بندرہ حدیث ضعیف ہے جس نے چودہ رکھات اس رات کو پڑھا اس کے لیے بیس حج کا سوا بیس حج کا سوا اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر حجوں کا سواب مقرر کیا گیا ہو سوائے اشراف کی نماز کے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنی اس فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اسی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جائے وہ اشراف کی دو رکات نماز پڑھے تو اس کے لیے مکمل عمر اور حج کا سواب ہے حجت انتام ایک حج کا سواب ہے ایک حج کا سواب ہے یہ بیس حج چالیس حج پچاس حج سو حج ہزار حج لاکھ حج یہ کن کی طرف سے آیا ہے روایت دیکھیں حضرت علی کی طرف سے آ رہی ہے حضرت علی کی طرف سے ایسی بے شمار روایتیں ہیں ان کے ماننے والوں نے متعا کے نام پر ہزاروں اس حج سے گھڑی ہے کہ جو جتنا زیادہ متعا کرے گا اس کو اتنا زیادہ آج کا سواب ملے گا نعوذ باللہ من ذالک اسی کی قبیل ہے کہ بیس حجوں کا سواب چودہ رکعت پڑھنے پر بیس حج کا سواب کہاں سے اس کو لیا گیا ہے جو اس کو ذکر کرنے والے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات میں اس کو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ اس کے موضوع من گھڑت ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے ذرا برابر بھی اس کے اندر شک نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو گھڑ لیا ہے اور اسی طرح صلاة الالفیہ کے نام سے ایک رماز اس کے اندر متعین کی گئی کہ جو اس رات کو سو رکعت نماز پڑھے گا سو رکعت سال بر نماز نہیں پڑھو چلے گا زندگی بعد نماز نہیں پڑھو چلے گا سو رکعت نماز پڑھے گا اور وہ بھی کیسے پڑھے گا ایک رکعت میں پہلی رکعت میں یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھے گا دس مرتبہ قلو اللہ وحد اس طرح ہر رکعت میں پڑھے گا کتنی رکعتیں پڑھے گا سو رکعتیں پڑھے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اگر وہ بدبخت لکھا ہوا ہے لوحے محفوظ میں تو وہ نیک بخت لکھ دیا جائے گا اس کی قسمت بدل جائے گی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ حدیث بھی اللہ مائی بن جوزی نے موضوعات کے اندر ذکر کیا ہے تو محترم بھائیو اس طرح کے پندرہ شابان کے تعلق سے بہت سے موضوعات حدیثیں آپ سنیں گے بہت سے لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہے اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح حدیث ہم نے سنی ہیں پندرہ شابان کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو معاف کرنے والا ہے سوائے شرک کرنے والے اور دل میں کینہ کپٹ رکھنے والے تو ہمیں اس سے برات کا اعلان کرنا ہے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اگر ہم سے کچھ جانے ان جانے میں شرک ہو گیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے توحید کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے اس بخشش کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے اور جو صحیح ہے اس کو اپنانے اور جو باطل ہے اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے ویسا ہی اتنا ہی اسی وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس وقت اور جیتنا اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین